کیسی تیری خود کرسی پچھلی اپسیوٹ میں آپ نے دیکھا کہ شمشیر اور مہگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ڈاکٹر سے یہ بتاتی ہے کہ آپ باپ بننے والے ہیں شمشیر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بہت ہی خوشکوار موڑ میں ہوتا ہے اور مہگ سے کہتا ہے کہ اب ہماری زندگی مکمل ہو چکی ہے تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے تو اتنے میں جی وہ باہر جب نکلتے ہیں کلینک سے تو کچھ کنڈے شمشیر کے والد کے بھیجے ہوئے مہگ کو مارنے کے لئے آتے ہیں تو جب مہگ کو وہ مارنے لگتے ہیں گولی کا نشانہ بناتے ہیں تو اتنے میں جی شمشیر کی نظر پڑ جاتی ہے اور شمشیر آگے آ جاتا ہے اور شمشیر کو گولی لگ جاتی ہے مہگ بہت زیادہ روتی ہے اور شمشیر جو ہے وہ بہت بری کنڈیشن میں آ جاتا ہے اسے ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے اور اتنے میں جی پھر شمشیر کے والد کو اس کا بڑا بھائی فون کرتا ہے کہ آپ نے چین گنڈوں کو مہگ کو مارنے کے لئے بھیجا تھا وہ گولیاں آپ ہی کی اولاد کو لگ گئی ہیں تو اس پر شمشیر کا والد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ روتا ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ میں وہ جائے گا ہسپیٹل جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھے گا تو بہت ترپے گا اور مہگ اسے کہے گی ہمشیر کو کچھ ہوا تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی شمشیر کی اولاد آپ کو معاف کرے گی اس بات پر شمشیر کا والد جو ہے وہ چونگ جاتا ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ میں میرے خیال میں یہ ہوگا کہ شمشیر کا والد جو ہے ان دونوں کو معاف کر دے گا اور وہ بھی سے معاف کر دیں گے ہپی ہپی سی لائف جائیں گے اور مجھے تو یہی لگتا ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ آرخ است اپسوڈ ہوگا آپ لوگ بھی ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا ہونے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے تو مجھے اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ